سلام علیکم تو بچوں اس کے پہلے قدرتی آفات اس سبق میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ بے موسم بارش اور سہلاف کسے کہتے ہیں اور ان سے ہونے والے نقصانات کو جان چکے ہیں اب اس کے بعد ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ زلزلہ کسے کہتے ہیں زلزلہ زمین کے اندر چٹانوں میں حرکت ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اچانک چٹانوں کی تہہ میں لہرے پیدا ہوتی ہیں اس کو ہم اس مثال سے اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ جب ہم طالب کے کنارے جاتے ہیں تو ہم طالب میں پتھر مارتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ گول دائرہ نمہ لہرے پیدا ہوتی ہیں جو طالب کے کنارے تک آتی ہیں اور کچھ دیر بعد یہ لہرے تھم جاتی ہیں اور پانی پہلے کی طرح ساکن ہو جاتا ہے ملکلو اسی طرح کی لہرے زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں کچھ لمحوں تک زمین ہلتی ہے اسے زلزلہ کہتے ہیں اس کی بعد زمین پور سکون ہو جاتی ہے جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں کے مکان لرز جاتے ہیں گھر کی چیزیں دھڑا دھڑ گرتی ہیں کچھ اور پرانے مکانات تو ڈھائے جاتے ہیں اور ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں ان مکانات کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس میں ہلاک ہوتے ہیں کئی لوگ زخمی ہوتے ہیں زلزلے کے مرکز کے قریب زیادہ نقصان ہوتا ہے زلزلے میں بہت زیادہ پارتو جانور بھی مرتے ہیں یا پھر زخمی ہوتے ہیں زلزلہ آنے پر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے زلزلہ چند سیکنڈ کے لیے رہتا ہے زلزلہ آنے پر ہم پر آس پاس کی وزنی چیزیں گر سکتی ہیں اس لیے انسان ہلاکیا زخمی ہوتے ہیں جب ہمیں ایسا لگے کہ زلزلہ آ رہا ہے تو کسے پلنگ یا میز کے نیچے بیٹھ جائیں یا دروازے کی چوکھٹ کے بیچ کھڑے رہیں جس کی وجہ سے جسم پر کوئی وزنی چیز گرنے کا اور زخمی ہونے کا امکان کم ہو زلزلہ رکنے کے بعد کھلے میدان میں یا کھلی جگہ جا کر جمع ہونا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سنامے کسے کہتے ہیں جس وقت سمندر میں زلزلہ آتا ہے اس وقت زلزلے کی وجہ سے سمندر میں بہت بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہیں ایک ایک لہر تین چار منزلہ امارت کی بلندی کے مساوی ہو سکتی ہیں یہ لہریں بہت تیز ہوتی ہیں اور آ کر ساحل سے ٹکراتی ہیں ان لہروں کو سنامے کہتے ہیں ساحل پر انسانوں کی بستی آباد ہو اور وہاں پر سنامی آ جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ان لہروں میں انسان یا جانوروں کو اس پانے میں ڈوب کر پڑنے کے علاوہ کوئی جارہ نہیں ہوتا سنامے کی لہریں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ انسانوں کے ساتھ ساحل پر موجود گاڑیاں وغیرہ اس کے ساتھ بھائے کر چلی جاتی ہیں سنامے کے زور سے ساحل پر بنے گھر اور دکانیں گر سکتی ہیں تو بچوں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ زلزلہ اور سنامی کسے کہتے ہیں اور اس سے ہونے والے نقصانات کو جان چکے ہوں گے شکریہ موسیقی